بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ڈیزائنگ انفرمیشن پلیٹ فارم ساتھ دوستو آج ہم آپ کو ہارزنٹل یا سرکولر کرو کے کوائیڈنیٹس کی کلکلیشن کے متعلق بتائیں گے کہ آپ اس کی سینٹر رن کی کلکلیشن اور اس کے آف سیٹ کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ اس کے اندر بیگنگ آف پوائنٹ اس کا اسٹنگ نارتنگ اسی طرح آپ نے جو مین کرو کی مین ہارزنٹل کرو کی جو اس کی کلکلیشن کرنی ہے اس کا اسٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ اور ریڈیس پوائنٹ جسٹ دیرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پوائنٹ اس کا اسٹیشن اس کی اسٹنگ اور اس کی نارتنگ بس آپ نے یہ ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ساری کلکلیشن آپ کے سامنے آ جائے گی جس کے اندر بیرنگ وان آپ کی آ جائے گی بیرنگ ٹو آ جائے گی پی سٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ اور اسی طرح ڈیفلیکشن اینگل کرب ڈیریکشن ریڈیس ٹینڈ لیندھ ایل سی سی کارڈ لیندھ ایمو ای یہ ساری کریگلیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طرح بیڑنگ ٹو ایلی سائیڈ آپ کا پی ٹی سٹیشن پی سی ای پی ٹی ایسٹ اور پی ٹی نارتھ یہ سارا کچھ آپ پہ سامنے ادھر آ جائے گا تو اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے یہ لنکوں پر لکھا ہوا ہے اس کو کلک کر کے میرا پیٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے میرا چینل اوپن ہو جائے گا آپ نے اس کو کلک کر کے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اسی طرح آپ نیچے آتے ہیں تو آپ نے جو آف سیٹ لیفٹ سائیڈ کے اوپر اور رائٹ سائیڈ کے اوپر جو جو آف سیٹ جتنی اتنے کو پر آپ کو requirement ہے آپ نے just اس در سے وہ data input کرنا ہے اور ادھر station interval دے دینا ہے جو کہ جتنی آٹ ڈیسک اوپر آپ کو جائیے آپ جب نیچے یہ سارا data آپ نے just ادھر سے input کرنا ہے تو یہ ساری calculation آپ کے پاس automatically ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے just یہ والا data input کرنا ہے left offset right offset اور اس کے بیچ میں station interval تو یہ آپ کی ساری calculation ادھر ہو جائے گی درمیان میں red color کے جو سیل جا رہے ہیں string nothing آپ کی آ جائے گی اسی طرح left offset آپ کے پاس right offset آ جائے گا اور ادھر station آ جائیں گے اور یہ status والا درمیانوار خالم جہاں آپ کو پاس species station آ رہا ہوگا ادھر اس کے coordinates آ جائیں گے اسی طریقے سے جہاں آپ کے پاس curve end ہوئے گی پیٹی station اس کے coordinates station آ جائے گا اور نیچے curve سے آگے تک جہاں تک جہاں تک ہی calculation آپ کرنا چاہتے ہیں ساری آ جائے گی یہ آپ بہت ہی simple سا format ہے بہت easy format ہے آپ نے اس کو input کرنا ہے جیسے کہ یہ data میرا پاس calculate ہوا ہوا میں نے پاس اس کو میں اس data کو copy کرتا ہوں اور AutoCAD کے اوپر آنے کے بعد میں اس کو ادھر plot کر کے دیکھ لیتا ہوں تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ادھر آپ نے ادھر میں paste کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے سامنے اس کی center line ادھر رہا ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ مارے پاس جو left side کے coordinates ہیں یہ مارے پاس left side کے coordinate جا رہے ہیں یہ select ہوا میں تو ادھر سے میں اس کو double click کر کے اور copy کرتا ہوں ادھر سے اور copy کرنے کے بعد ادھر میں آپ کو paste کر کے میں دکھاتا ہوں تو یہ مارے پاس اسی طریقے سے left side کی coordinates آ جائیں گے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں left side کی coordinate آ جائیں گے اور اسی طریقے سے ساتھ اس کے right side کی coordinates کو بھی آپ check کر سکتے ہیں اپنے AutoCAD کے اندر تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں center line right اور left side کا offset ہمارے پاس آ گئے ہیں offset ہمارے پاس تھا ادھر 50 50 کا تو ہم ادھر سے offset اگر ہم 20 کے اوپر لگانا چاہتے ہیں left offset آپ نے minus کے ساتھ دینا ہے right offset آپ نے plus کے ساتھ دینا ہے تو اس کے بعد دوبارہ میں اس کو plot کر رکھا آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ادھر سے automatically ہمارے پاس اس کی اسی طرح lines کے اوپر ہمارے پاس آ جائے گا پولیلین کی کمانڈ لگانے کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس offset اس کا ادھر سے change ہو گیا 20 20 میٹر کے اوپر اسی طریقے سے میں right side کا offset بھی ادھر لگاتا ہوں AutoCAD کے اوپر یہ آپ کے سامنے پورا یہ right side کا offset بھی میرا لگ جائے گا تو جو جو offset آپ ادھر سے change کریں گے یہ سارے آپ کے ادھر سے calculations وغیرہ automatically change ہو جائے گی اس data کو آپ نے کیسے input کرنا ہے اس کے مطلق تھوڑا سی detail میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ یہ دیکھ رہے گی ہمارے پاس alignment جا رہی ہوتی horizontal curve کی اس کے اندر سب سے پہلے اگر آپ نے اس curve کو solve کرنا ہے یہ جو PI1 نے ہمارے پاس یہ آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا beginning of point آپ نے اس کی instinct nothing دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے PI station دینا ہے جس curve کو آپ نے solve کرنا ہوگا اس کی instinct nothing اور اس کے بعد آپ نے اس کا just radius ادھر سے دینا ہے اس کے بعد آپ نے end کے اوپر آ جانا ہے end کے اوپر آپ اس کا PT station بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اگر next PC station بھی دے سکتے ہیں اس کو coordinate جزدہ تک کہ آپ calculation کرنا چاہتے ہیں یا آپ اگلا PI station بھی اس کے اندر input کر سکتے ہیں تو اس میں سے آپ کوئی بھی اس data کے بعد آپ نے PT station تک اگر calculation کرنا ہے آپ کا پاس coordinate ہے PT station کو input کر دیں یا PC station تک آپ اس کی calculation کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کرنا ہماری start ہوئے گی ادھر سے لے کے اور اس PC تک تو آپ end point کا جو ہے وہ یہ والا station بھی دے سکتے ہیں PC station اس کی instinct nothing اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے just اس کے اندر سے PI station رویرہ اپنا next جو آپ کے پاس curve آ رہی ہوگی آپ اس کا PI station اس کی instinct اور اس کی nothing just input کر دیں تو یہ آپ کی calculation اسی طریقے سے کر دے گا تو یہ دونوں option اس کے سامنے موجود ہیں ادھر یہ mapa data اسی طریقہ کا بنا ہوا ہے میں ادھر سے یہ سارا data ادھر سے ختم کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ آپ کے پاس یہ cell آ جائیں گے سامنے beginning of project تو beginning of project ادھر سے میں جو دوں گا تو وہ میں اس یہ والا point دوں گا یہ beginning of project میں پاس آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ point جو بھی آپ پاس آ رہا ہوگا station آپ نے input کر دینا ہے اس کے بعد اس اس کی instinct double four nine one three two point two zero five اسی کے بعد اس کی northern one four three five nine zero six point three four three یہ آپ نے پہلا data اس کے اندر input کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پی آئی کا data دے دینا ہے یہ جو ہمارے پاس main PI آ رہی ہے آپ نے اس کی instinct nothing اور just اس میں سے radius دینا ہے پی آئی station کے ساتھ تو آپ نے سب سے اوپر اس کا station لکھ دینا ہے ہمارے پاس station ہے eight eight four point five nine one اس کے بعد اس کی instinct double four nine six five seven point four three اور اس کے بعد آپ نے one four three five one nine four point five six اور آخر میں اس کا radius آپ ریڈیس میں پہ one thousand ہے آپ نے در اس کا radius دے دینا ہے اس کے بعد end station ہے end station میں تعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ آپ کو پاس پی سٹیشن کے پوائنٹ آویلیبل ہے تو آپ نے در پی سٹیشن ہی دینا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے در اس کا پی آئی سٹیشن جو آگلی کرف کا آ رہا ہے وہ آپ نے دے دینا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس آپ نے جب data اس کا نیچے کلکلیٹ کرنا ہے تو آپ نے پی سٹیشن کا نیکسٹ پی سٹیشن کا خیار رکھنا ہے جو در سے میں فیلال یہ والا data آپ کو سامنے input کر رہا ہوں یہ میں بس لکھا ہوا نیکسٹ پی آئی کا اس کے بعد ڈبل فور نائن ایٹ ون نائن پوائنٹ زیرو فائی سیون اور ون فور ٹری فور ٹری ٹو سیون پوائنٹ زیرو ون سیون تو یہ آپ نے جسٹ اس کے اندر سے یہ والا data input کرنا ہے یہ data آپ input کر دیں گے تو یہ calculation ساری آپ کے سامنے آ جائے گی آپ اس کو check کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر offset کو پر آ جائے جتنے جتنے distance کو پر آپ کو offset چاہیے left offset آپ نے 50 میٹر کو پر لگا دینا ہے station interval آپ ایک ایک میٹر کا بھی اگر آپ ادھر سے دیں گے تو یہ نیچے آپ کی ID automatically change ہو جائے گی 2 میٹر کا دیں گے تو یہ 2 میٹر کیا آپ کے پاس calculation آ جائے گی 3 میٹر کا station interval دیتے ہیں 3 میٹر کا اسی طریقے سے 5 میٹر کا دیں گے تو 5 میٹر کی آ جائے گی 10 میٹر کر دیں گے تو 10 میٹر کی آ جائے گی اسی طریقے سے right offset آپ نے 50 لگا دینا ہے left اور right کے اوپر آپ نے خیال رکھنا ہے جس طرح آپ autocide کو پر plot کرتے ہیں left side کے اوپر minus کے سین لگاتے ہیں تو آپ نے ادھر minus کے سین لگانی ہے right کے اوپر آپ نے ادھر سے just اس کی value لکھ دینا ہے تو یہ آپ کے پاس سارے coordinates ادھر سے calculate ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس center line کے coordinates آ جائیں گے یہ left side کے اور یہ right side کے ادھر سے آپ میں offset change کرتا ہوں ادھر سے minus 10 کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے ادھر سے میرے پاس minus 10 کے اوپر اس کے offset سارے change ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کی calculations وغیرہ جو بھی ہے وہ ساری کی ساری آپ نے اس کی کر لینا ہے اس کے بعد سارا آپ اس کو ادھر سے check کر سکتے ہیں آپ نے اس کو plot کرنا ہے print کرنا ہے تو آپ اس format کو ادھر سے copy کر لیں جیدہ تک آپ کا پاس یہ end point تک مرپس آ رہا ہے آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے new sheet کے اوپر آ جانا ہے ادھر اور ادھر آپ نے آکے اس کو paste as a value کر دینا ہے value کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر figure آ جائیں گے اس کی adjustment کر کے آپ sheet وغیرہ کے اوپر اس کا print وغیرہ نکال سکتے ہیں what's up کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت easy طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا data بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جلدی ہلدی میں ہے کہ آپ نے اس کو کیسے input کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ادھر پی سی station ہے یہ next میرے پاس پی سی station ہے اس کے بعد پی آئی station ہے آپ یہ بھی point دیکھیں اور اسے just یہ curve کو بھی up solve کر سکتے ہیں تو آپ نے پی سی station اسے دے دینا ہے beginning of curve کے اندر one two five two point three zero four اسی طریقے سے اپنے اس کا استنگ دے دینا ہے four four nine seven two six point two one four اس کے بعد one four three four eight two five point three eight six اسی طریقے سے آپ نے next پی آئی جو آپ کے پاس جا رہی ہے one seven five nine point two two nine اس کے بعد آپ نے اس کی استنگ دے دینا ہے double four nine eight one nine point zero five seven اس کے بعد آپ نے اس کی ناردنگ one four three four three two seven point zero one seven اور ریڈیس نیچے one present کا آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طریقے سے end station آپ نے دے دینا ہے پی ٹی سٹیشن یہ آپ کو پاس two one nine zero point six four nine اس کے بعد four five zero two seven five point eight nine nine اور اس کے بعد one four three four one zero seven point three one five تو یہ آپ نے ڈیٹا دے دینا ہے تو یہ آپ کا پاس نیچے اس کے ساری calculation آ جائے گی پی سی پی ٹی پوائٹ آپ کا پاس اسی طریقے سے آ جائیں گے جس طریقے سے آپ اس کو آپ نے ڈیٹا دیا ہے ادھر سے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے end point تک آپ کے پاس پورا سٹم آ جائے گا تو ادھر سے میں آپ کو یہ والا بھی portion پلات کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میری left side کی قرب تھی آپ نے ادھر سے میں ڈیٹا میرے پاس یہ بنا ہوا ہے سارا یہ ہمارے پاس ادھر تک آیا تھا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے میں اس کی center line کو change کر دیتا ہوں اور آٹو کیٹ کو پر آنے کے بعد پلات کر دوں گا آپ یہ دیکھیں گے میرے پاس یہ ادھر سے میرے پاس پیٹی سٹیشن میں نے دیا ادھر سے یہ آگے کرب continue ہو گئی تو پہلے ہم نے پی آئی پوائنٹ دیا تھا تو پی آئی پوائنٹ ہمارا ادھر آگے تھا کلکلیشن کر رہا تھا آپ نے ادھر سے پی سی پوائنٹ سٹارڈ میں دے دیں گے تو یہ آپ کی کلکلیشن ادھر تک ہو جائے گی یہ آپ نے ڈیٹا کو اسی طریقے سے اس کا ڈیٹا input کرنا ہے اس پروگرام کو آپ دیکھ لی جائے گا بہت useful پروگرام ہے آپ اس کی کلکلیشن میں جسٹ آپ نے ادھر سمپل سا ڈیٹا اس کے اندر دینا ہے اور یہ آپ کی کلکلیشن وغیرہ ادھر ہو جائیں گی تو یہ آپ نے ڈیٹے کو اسی طریقے سے part کر لینا ہے چیک کر لینا ہے چیک کرنا چاہتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کے پاس ڈیٹا سارا اسی طریقے سے آ جائے گا ادھر یہ اس کے بعد آپ نے ادھر سے جو بھی station آپ ادھر end station آپ دینا چاہتے ہیں کوئی بھی station آپ دینا چاہتے ہیں جتنا maximum آپ کے پاس جو نیکسٹ پی ٹی پی سی سٹیشن آ رہا ہے جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے zero zero دیا تھا یہ دیا تھی اس کے بعد آپ نے پی سی سٹیشن آپ جسٹ ادھر سے اس کے اوپر input کر دیں گے تو یہ آپ کی کلکلیشن ادھر تک کر دے گا آگے تک یہ آپ کو کلکلیشن نہیں دے گا اسٹیشن آپ نے ادھر سے جو یہی کو ایڈنیٹ بشک آپ انٹر کر دیں لیکن ادھر ادھر آپ end of project کے اوپر آپ پی سی سٹیشن دے دیں گے تو یہ آپ کی کلکلیشن اسی طریقے سے ادھر تک کرے گا سپوز میں ادھر آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ادھر میں ٹوئنٹی ون میرے پاس تھا تو میں اس کی ڈی ایٹری دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر میرے پاس کلکلیشن نیچے ون پلس ایٹھ ہنڈر تک کی ادھر آ جائے گی نیچے والا جو پوائنٹ ہوئے گا وہ آپ کے ختم ہو جائے گا آپ ادھر next PC station آپ ادھر اپنا input کر سکتے ہیں تو بہت useful program ہے میرے چینل کو اپنے subscribe ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو like کرنا ہے اور دوستو یاروں کو invite کر دینا ہے اور یہ ویڈیو اس ویڈیو کا link میں description کا میں رہنگا جزے سے آپ download کر کے اور اس کو اپنے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اللہ حافظ